بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جناب سٹوریز میں نے تین شیئر کرنی ہے بہت ہی اہم سٹوریز ہیں بھائی بمباسٹک قسم کے سٹوریز ہیں بہت بڑا استیفہ آ گیا ہے یہ استیفہ اچانک آیا ہے یہ اس استیفہ کے آنے سے بہت کچھ بدلنے کے چانسز ہیں پانسہ پلٹ گیا ہے اس پہ بات کریں گے ساتھ بات کریں گے کہ زرداری صاحب دوبائی سے واپس آئے آتے ہی لیٹ گئے وہ جو ٹکر کی سیاست تھی وہ چکر کی سیاست میں بدل گئی اس پہ کیا یہ چکر ہے اور ساتھ ہی سو کوئی سن رہے ہیں کہ چار سو لوگوں کی لسٹ بن چکی ہے اور اب کس کس کی خیر نہیں یہ کیا چکر ہے اس پہ بھی بات کریں گے جلدی سے آپ چینل سبسکرائب کا لیجئے جو گھنٹی کا نشان ہے اسے ضرور پریس کیجئے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے جناب ہمارے جو وارٹر پراجیٹس چل رہے ہیں جو ویلچئر پراجیٹس چل رہے ہیں اللہ کے کرم اور آپ کے تامن سے چل رہے ہیں اور یہ سب کچھ میں آپ کے ساتھ گروپس میں بھی شیئر کر رہا ہوں اپنے خود تصابی کے تاہت آئیے آپ زفر نکپی ویل فیر فاؤنڈیشن کے ساتھ مل کر پیاسی انسانیت کے لیے ایک وارٹر پراجیٹس ضرور لگائیے آج ہے جناب بہت بڑا استیفہ آگیا ہے شاید بہت سارے لوگوں کو اس وقت اس استیفہ کے آنے کے اتنا اندازہ نہ ہو لیکن یہ بہت بڑا استیفہ ہے یہ استیفہ آیا ہے نیب کے پراسیکیوٹر جنرل کا استیفہ آیا ہے یہ استیفہ سید حیدر علی یہ استیفہ آیا ہے نیب کے پراسیکیوٹر جنرل کا اور یہ استیفہ قبل از وقت آیا ہے فروری دو ہزار چوبیس تک ان کی مدد تھی اور پراسیکیوٹر جنرل نیب پراسیکیوٹر جنرل نیب ان کا اس وقت کا استیفہ آنا بہت سارے سوالات کو جنم دے رہا ہے فروری دوہزار اکیس میں عمران خان کی حکومت نے پراسیکیوٹر جنرل نیب کی تائناتی کی اچھا اب انہوں نے استیفہ دیا اور کہا ہے کہ جناب آپ میرا استیفہ چیرمین نیب سے کہا ہے کہ بارہ ستمبر سے پہلے پہلے قبول کریں منظور کریں اس استیفہ کے آنے سے کیا ہوگا ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کا پوری تحقیقات ہو چکی ذرا میں بہتی چبا چبا کے بول رہا ہوں تاکہ میری طرح سادہ سادہ لوگوں کو جلدی سمجھ آ جائے ایک سو نوے ملین پاؤنڈ جو الگادر ٹرسٹ والا اس کی انویسٹیگیشن مکمل ہو چکی تھی ٹھیک ہے اس پر اب ریفرنس دائر ہونا تھا نیب کا پراسیکیوٹر جنرل کی جب تک منظوری نہ ہو تو وہ ریفرنس دائر نہیں ہو سکتا اس ریفرنس کے دائر ہونے سے پہلے پراسیکیوٹر جنرل کی منظوری بہت ضروری ہے اب نہ بجے گا بانس نہ رہے گی بانسری نہ بجے گا بانس نہ رہے گا بانس نہ بجے گی بانسری ٹھیک ہو گیا جی اب پراسیکیوٹر جنرل صاحب چلے گئے پتہ نہیں اللہ جانے نیا پراسیکیوٹر جنرل کون آتا ہے کیا نگران حکومت کو یہ پاور ہے کہ وہ پراسیکیوٹر جنرل لگا سکے یا نہ لگا سکے آپ کو سمجھ تو آ رہی ہوگی نیب قوانین جو جو ترامیم واپس ہوئی ہیں ان نیب قوانین کے واپس ہونے سے جو مقدمات واپس ہوں گی وہ بھی پراسیکیوٹر جنرل کی ساتھ ہی منظوری سے ہے اب یہ مجھے نہیں پتا کن کی فسیلیٹیشن ہوئی ہے ٹھیک ہوگی ہے نا کن کی سہولت کاری ہوئی ہے اچھا اب ایگزیکٹیو وورڈ کا اجلاس ہوتا ہے نیب کا وہ بھی نہیں ہو سکے گا اگر ہوگا بھی صحیح تو مقدمات کی منظوری نہیں ہو سکے گی کیونکہ پراسیکیوٹر جنرل نہیں ہے پراسیکیوٹر جنرل نہ ہو تو وہ مقدمات کی منظوری بھی نہیں ہوتی ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کا کیس کھلنے سے صرف معاملہ عمران خان کے گرد تنگ نہیں ہونا تھا بلکہ آپ کو معلوم ہے کہ بحریہ ٹاؤن کے ملک ریاض صاحب کے گرد بھی تنگ ہونا تھا پاورفل لوگ یہ ہوتے ہیں مافیا یہ ہوتا ہے اب اس کے بعد کیا ہوگا جناب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایسے لوگ جو وزرائے آزم سے جو سیاستدانوں سے جو منسٹر سے بہت سوں سے پاورفل ہوتے ہیں یہ چونٹی کی چال سے چلنے والا ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کا مقدمہ کیوں چل رہا ہے کیا وجہ ہے سائفر اگر پہلے مچور ہو یا اگر آپ توشہ خانہ کیس دیکھ لیں وہ بھی اب توشہ خانہ کیس کی بھی دو باتیں توشہ خانہ کیس ایک تو نیب میں بھی ہے اور توشہ خانہ کیس ایک وہاں پہلے بھی وہ جو مس ڈیکلیریشن اور سارا کچھ وہ جس کے تاہت عمران خان اندر گئے بعد میں وہ ہو گیا سسپینڈ ہو گیا تو یہ ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کا کیس جس میں خاجہ آصف نے اسمبلی میں کھڑے ہو کے بیان کیا جس میں فیصل ووڈا بیان کر چکا جس میں کیا ہی ان کے ایکس منسٹر کہہ چکے ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کا کیس اتنا اوپن اینڈ شٹ کیس ہے کہ جناب انہوں نے کہا کہ ہمیں تو یوں لفافہ دکھایا گیا پتہ ہی کوئی نہیں تھا اس میں ہے کیا تو آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ ایک سو نوے ملین پاؤنڈ یوں چیونٹی کی رفتار سے کیوں جا رہا ہے چونکہ اس میں ملک ریاض انوال ہے اب آپ کو سمجھ آگئی ہے میری بات آپ نے ڈارس ملا لیے پراسیکیوٹر جنرل صاحب استعفہ دے گئے ہیں اور ان کے بغیر اب یہ ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کا کیس دائر ہی نہیں ہو سکتا جب تک ان کی پرمیشن وہ التواہ میں پاڑ گیا ہے اور نیا پراسیکیوٹر جنرل پتنی اگلی حکومت آئے گی تو وہ لگائے گی تب تک آپ یوں دیکھ لیجئے گا یوں لٹک رہا ہوگا اور کتنے لوگ ہیں جو ٹی وی پہ بات کرتے ہیں لیکن وہ پراپرٹی ٹائکون کہہ دیتے ہیں وہ ملک ریاض کا نام نہیں لے سکتے اب آپ کو سمجھ آگئے کتنے بہادر ہیں سیاستدان بھی اور صحافی بھی زرداری صاحب واپس آئے کل دبائی سے اور واپس آتے ہی وہ لیٹ گئے وہ جو ان کا ٹکر کا بیانیا تھا وہ چکر کا بیانیا بن گیا اور وہ اب سارے کے سارے کہہ رہے تھے پوری پیپلز پارٹی یہ نوے روز میں الیکشن کراؤں ہمیں جلدی الیکشن چاہیئے کل پرسوں بلاول صاحب نے بھی تقریر کی کل تو انہوں نے کہا یہ نوے روز کے اندر ہونے چاہیئے اس سے پہلے مراد علی شاہ صاحب پوری پیپلز پارٹی یہاں پہ نیر بخاری صاحب فیصل کونڈی صاحب انہوں نے بلکل یوں سمجھ لیں کہ زمین تنگ کی ہوئی تھی انہوں نے کہا یہ نوے روز کے اندر اندر الیکشن ہونے چاہیئے زرداری صاحب جیسے آئے انہوں نے کہا ہمیں الیکشن کمیشن پر پورا اعتماد ہے ٹھیک ہے جی الیکشن کمیشن بلکل ٹھیک کر رہا ہے جیسے ہی آپ کو پتا ہے کہ مردم شماری کی یہ زرداری صاحب نے کہا کہ جیسے اپرویل ہوتی ہے تو پھر الیکشن کمیشن باؤنڈ ہوتا ہے ہلکا بندیاں کرانے میں ہلکا بندیاں ٹھیک ہوگی ہے نا اب وہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں تو یہ کہا گیا تھا ہمیں تو یہ مراد علی شاہ صاحب نے بھی کہا وہ خود اس فیصلے بھی موجود تھے کہ ہلکا بندیاں نہیں ہوں گی الیکشن تاخیر کا شکار نہیں ہوں گے پیپس پارٹی کا پورے کا پورا بیانیہ کا یوٹرنا گیا ہے انہیں کہا ہمیں تو یہ کہا گیا تھا کہ کوئی الیکشن اس سے ڈیلے نہیں ہوں گے اور یہ جلدی جلدی اسی نوے روز کے اندر ہوں گے اب وہ کہہ رہے ہیں زرداری صاحب کہتے ہیں نہیں نہیں الیکشن کمیشن ہلکا بندیاں کرانے کا پابند ہے اور ہمیں الیکشن کمیشن پر پورا اعتماد ہے ساتھ جے بھی کہہ دیا کہ وہ جو سرمایہ کاری کونسل بنائی ہے جو باہر سے سرمایہ لے آئی گی اب آپ اندازہ کیجئے وہ زرداری صاحب کہہ رہے ہیں ان کو بھی چاہیے کہ وہ جلدی جلدی سرمایہ لے آئے پاکستان کو ترقی دیں اور سرمایہ کونسل سرمایہ کاری کونسل میں کون کون ہے آپ اب سمجدار ہے نا ٹھیک ہوگی ہے نا سارا بڑا گھر سرمایہ کاری کونسل میں ہے چلا بھی وہی رہا ہے اور زرداری صاحب کہتے ہیں پہلے معیشت بعد میں سیاست پہلے معیشت کو ٹھیک کرنا چاہیے یہ زرداری صاحب نے بیان کیوں دیا یعنی آپ اندازہ کیجئے کہ زرداری صاحب نے ایک ایسے وقت میں جب پوری پیپس پارٹی یہ بالکل یوں سمجھ لیں کہ ایک سو اسی درجے پر یو ٹرن ہے نوے درجے پہ نہیں ایک سو اسی درجے پر یو ٹرن ہے فوراں یو ٹرن لیا انہوں نے ایسا یو ٹرن لیا ہے کہ یہ کیوں مفامتی پالیسی ایک پیغام دیا ہے کہ ہم لڑنا نہیں چاہتے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ پیغام کیوں دیا کیا ہوا معاملات گمبیر ہو گئے پیپس پارٹی کے لیے بھی کوئی چار سو لوگوں کی لسٹ تیار ہے بہت سار زرائے بتا رہے ہیں باخبر زرائے بتا رہے ہیں چار سو لوگوں کی لسٹ تیار ہے ان چار سو لوگوں میں پیپس پارٹی کے بھی بہت زیادہ نام ہیں کچھ اور نام بھی ہیں اور اور جماعتوں سے بھی ہیں لیکن چار سو لوگوں کی لسٹ تیار ہے ٹھیک ہو گیا نا پیپس پارٹی کے بہت سارے قریبی قریبی بہت سارے اب آپ کیا کوئی تو کچھ لوگ تو فرنٹ مین کہہ رہے ہیں چلو میں وہ نہیں کہتا بہت سارے قریبی قریبی ان کو بلیک لسٹ میں ان کو ای سی ایل پر یا ان کو سٹاپ لسٹ میں شامل کیا گیا ہے اب یہ سٹاپ لسٹ کہاں پہ جا کر رکھتی ہے کوئی پتہ نہیں ہے بھائی بات یہ ہے کہ بہت سارے کیوں انہوں نے کہا جی آپ الیکشن کرو اور خود کچھ نے کہا کہ جی ہم تو مفامتی نہیں ہم تو اب مضاہمتی بیانیاں بنائیں گے وزرداری صاحب نے سارے مضاہمتی بیانیاں کو دھڑام سے گرا دیا آ کے فوراں ہی آئے اور آتے ہی لیٹ گئے اور ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی اور ساتھ ہی بہت ساروں کو پتہ چل جاتا ہے نا بھائی کہ بھائی یہ کیا ہے کہ وہ جیسے عزاز سید صاحب نے بھی کہا تھا کہ پیپس پارٹی عمران خان کی پی ٹی آئی اور زرداری صاحب کی پیپس پارٹی چپکے چپکے چوری چوری قریب آ رہے ہیں ہمیں یہ بھی پتہ چلا تھا کہ یہاں تک بھی کچھ ڈسکیشن ہوئی ہے کہ بھلے ہم دونوں انتخابات کے بعد اور ساتھ ادھر بھی کوئی الائنسز بھی کریں اور ساتھ ادھر آپس میں ملیں کہ انتخابات کے بعد ہم ایسا ایک الائنس بنا دیں کہ بھلے وہ عمران خان وزیر آدم بن جائے اب کیا پیپس پارٹی کو نہیں پتہ تھا کہ اب عمران خان کم از کم اس ٹارم کے لیے تو ان کا وزیر آدم بننا مشکل نہیں بلکہ ناممکن ہے ان کو نہیں پتہ ان کو اچھی طرح سے پتہ ہے لیکن زرداری صاحب بڑے زیرک سیاستدان ہیں ان کو پی ٹی آئی کی ہمدردیاں چاہیئے اس الیکشن میں انہوں نے ایکچولی ان کو پتہ ہے کہ میرے مدے مقابل نون لیگ ہوگی اب وارڈ کیسے بٹورنا ہے پنجاب میں ابھی تک بھی ان کو کوئی وارڈ نہیں ہے جیتنے کی وہ پوزیشن میں نہیں ہے سوائے ایک دو چار پانچ سیٹوں کے لیکن اب آپ اندازہ کیجئے کہ وہ کہہ رہے ہیں جناب وہ جو پی ٹی آئی کا وارڈر ہے کیونکہ ان کو بھی پتہ ہے کہ اگر پی ٹی آئی کا غائب ہی ہوگی یا نشان بلے کا یا اگر ہوا برائے نام ہی ہوا آپ کو بڑے نام نہ ہوئے تو اس طریقے سے ہم کو سیٹ اڈیسمنٹ کر لیں تاکہ ہمیں زیادہ سیٹیں مل جائیں ان کو نہیں پتا کہ عمران خان نہیں بن سکتے ان کو بڑی اچھی سے پتہ ہے اچھے سے پتہ ہے اچھے طریقے سے وہ جانتے ہیں بہت خوب جانتے ہیں سرداری صاحب کہ عمران خان نہیں بن سکتے لیکن یہ جو ڈسکشن ہوئی کہ بھلے عمران خان وزیراعظم بن جائے ہم آپ کو سپورٹ کریں گے یہ کیوں ہے اس وقت بھی پسپارٹی مشکل میں ہے مشکل یہ ہے کہ اگر وہ کھل کے تحریک انصاف کی حمایت کرتے ہیں تو بڑا گھر ناراض ہوتا ہے کیونکہ نو مائی کا واقعہ ہو چکا ہے کھل کے ان کو نو مائی کے واقعات کی الیکشن کمپین میں بھی مضمت کرنی ہوگی اور وہ کر بھی نہیں ہے ابھی تاکہ اور ان کو کرنا بھی پڑے گا اور وہ مضمت ہوتی ہے اگر وہ مضمت ہوتی ہے اور عمران خان کو نو مائی کا ذمہ دار گردانتے ہیں تو ڈیفینٹلی وہاں سے ان کی پوزیشن خراب ہوگی اور اگر وہ نو مائی کو چھوڑ دیتے ہیں ذکر ہی نہیں کرتے اور خان صاحب کے ہی راگ علاپتے ہیں تو پھر بڑا گھر ناراض ہوگا تو ایک طرف کھائی ہے دوسری طرف فاہب کو پتا ہے آگ ہے تو بہرحال یہ بہت ہی مشکل صورتحال ہے کہ کون کون سے اب سندھ کا یہ سندھ کے جو نگران وزیر داخلہ ہیں برگیڈیر ریٹائیڈ حارس نواز صاحب وہ کو پیپس پارٹی کے کہنے پہ تو نہیں لگے مطلب آپ آپ اندازہ کیجئے کہ کچھ ایسی قوتیں کہ انہوں نے جسٹس ریٹائیڈ مقبول باکر صاحب سے بھی ان کو لگوا لیا وہ لگ گئے کیونکہ وزیر آلہ نگران وزیر آلہ ہی اپنی کیبنٹ چونتے ہوتے ہیں اب انہوں نے جو اعلان کیا ہے چاند روز پہلے کہ ہم اندرون سندھ سارا کراچی اندرون سندھ پورے سندھ میں ہم ایک گرینڈ آپریشن کرنے جا رہے ہیں وہ آپریشن کیا ہوگا کوئی شدت پسندی کے خلاف دہشت گردی کے خلاف ڈاکو رائج کے خلاف ساتھ کرپشن کے خلاف وہ تو پھر اس کا دائرہ بڑھتا رہتا ہے اور کہہ رہے ہیں کہ ہم جلد ہی سندھ میں بہت اچھے اچھے لوگوں کی پوسٹنگ ٹرانسفر خود پیپس پارٹی نے جو آئی جی سندھ نئے لگے ان پر بھی اعتراض کیا کہ ہم سے کوئی مشورہ نہیں کیا گیا تھا خود پیپس پارٹی نے جو وہ یہاں پر ان کے ڈیولپمنٹ فنڈز روکے گئے تو انہوں نے بھی الیکشن کمیشن سے اتجاج کیا کہ یہ ڈیولپمنٹ فنڈز تو نہیں روکنے چاہیے وہ ڈیولپمنٹ فنڈز تو سندھ کی ترقی کے لیے ہیں تو بہت ساری چیزیں ہیں جو ان کی ویش اور ان کی ویل کے اگینسٹ ہو رہی ہیں یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے آپ دیکھئے اور پرکھیے کہ آج ایک اور ڈیولپمنٹ بھی ہوئی ہے کہ افیشل سیکرٹ ایکٹ اور آرمی ایکٹ کو عمران خان نے سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا ہے آپ دیکھئے کہ وہ یہی اٹھا لیتے ہیں چیف جسے صاحب یا آنے والے چیف جسے صاحب جو کہ سترہ کو بس ہو رہے ہو گئی آپ یوں سمجھ لیں کہ آج آپ کو پتہ ہے نو تاریخ ہے اور چاندی دن رہ گئے ہیں اور ابھی قادی فائدیسہ صاحب نے عشائیہ کے دعوت دے دیئے اپنے ساتھی ججز کو جسٹ آفٹر ٹیکنگ اوت اپنا وہ حلف برداری کے بعد فورا نہیں انہوں نے اپنے ساتھی ججز کو عشائیہ پر بھلا لیا ہے دیکھئے بہت سارے ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں امید آپ کو ویڈیو پسند ہی ہوگی آپ کا بہت بہت شکریہ